سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش شامدید کہتے ہیں میں ہوں حیدر آوان میں ہوں رفعہ فان ملک اور میں ہوں بزر موظم سب سے پہلا کو بتائیں نواز شریف کو زمانت ملے گی یا نہیں سپریم کورٹ فیصلہ 26 مارچ کو کرے گی ملزم کی طبعی بنیادوں پر زمانت کی درخواست پر نیپ سمیت فاریکین کو نوٹس جاری کر دیے گئے سبجیسس نے ریوانگ دیئے کہ باہر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے جن کا ٹوائل ہو رہا ہے وہ بھی واپس نہیں آئے سزا یافتہ کیسے واپس آئے گا اسلام آباد سے امانت گشکوری کی ریپورٹ دیکھیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو رہائی کا پروانہ جاری ہوگا یا نہیں بڑی عدالت بڑا فیصلہ 26 مارچ کو کرے گی نواز شریف کی طبعی بنیادوں پر زمانت کی درخواست پر سمات چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی خاجہ حارس نے نواز شریف کی پانچ میڈیکل ریپورٹس عدالت میں پیش کی دلائل دیئے کہ میرے موقع ہائی بلیڈ پریشر دل شوگر اور گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں ان کی دو مرتبہ اوپن ہارٹ سجری ہو چکی سات دفعہ سٹنڈ ڈالا گیا استعداد کی کہ ملزم کو سزا مرتل کر کے انہیں مرضی کی جگہ پر علاج کرنے کی اجازت دی جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف کی آرزہ کلب گردے شوگر اور ہائپرٹینشن کی ہسٹری ہے پہلی ریپورٹ میں نواز شریف کی عمر پیسر سال دوسری ریپورٹ میں عمر انہتر سال لکھ دی گئی چند دنوں میں ہی عمر چار سال بڑھا دی گئی مزید ریمارکس دیئے کہ نواز شریف نے تمام بیماریوں کے ساتھ بڑی مصروف زندگی گزاری انہوں نے انتہا بھی مہم چلائی جلسے اور ریلیوں کے ساتھ ٹرائل کا بھی سامنا کیا دیکھنا ہے مرض پہلے جیسا ہے یہ بگڑ گیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ باہر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی واپس نہیں آئے سزائی آفتہ کیسے واپس آئے گا عدارت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سمات سے قبل دستاویزات جمع کرانے کی حدایت کر دی قرار دیا یہ بات واضح رہے کہ اب سمات ملتوی نہیں کی جائے گی 26 مارچ کو اس کیس کو نپٹا دیا جائے گا سندھائی کوٹ نے سامق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپر کے درخواست زمانت منظور کر لی آصف علی زرداری اور فریال تالپر کو دس روز کے لیے عبوری زمانت دے دی گئی ہے زمانت منظور کر لی گئی ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپر کے زمانت سمات پر سمات عدالت نے آصف علی زرداری اور فریال تالپر کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے دونوں کی زمانت دس روز کے لیے منظور کی گئی ہے جبکہ عدالت نے دونوں ملزمان کو دس دس لاکھ روپے زرزمانت جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل نیب کے سامنے پیش ہوں گے پیپلز پارٹی نے کل تمام کارکنان کو نیب آفیس کے باہر جمع ہونے کی ہدایت کی ہے بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سینئر رہنما بھی نیب آفیس جائیں گے آپ کو اہم خبر دیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل نیب کے سامنے پیش ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی نے کل تمام کارکنان کو نیب آفیس کے باہر جمع ہونے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سینئر رہنوہ بھی نیب آفیس جائیں گے تو چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل نیب کے سامنے پیش ہوں گے پیپلز پارٹی نے کل تمام کارکنان کو نیب آفیس کے باہر جمع ہونے کی ہدایت کر دی ہے ادھر اپوزیشن لیڈر شہبان شریف نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ بار بار درخواست کے باوجود مجھے آج بھی میاں صاحب کی تیمارداری سے روک دیا گیا ہے میں اور خاندان کے دیگر افراد ہفتے میں دو تین بار ملتے تھے تاکہ ان کی صحیحت کے بارے میں باخبر رہ سکیں لیکن اب صرف جمعیرات تک محدود کر دیا گیا ہے ماں بہن بیٹی اور بھائی سے یہ حق چھیننا سراسر ظلم ہے یہ ٹوئیٹ کیا ہے اپوزیشن لیڈر شہبان شریف نے کہ بار بار درخواست کے باوجود مجھے آج بھی میاں صاحب کی تیمارداری سے روک دیا گیا ہے آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کمانڈر نیشنل گارڈ بحری نیامی چیف جنرل کمرزا وید باز باز سے ملاقات کی لیفٹنین جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کی ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی علاقائی صورتحال پر مفصل تباہ تحقیال کیا گیا واہمی دلچسپی اور پیشاورانہ امور پر بھی بات چیف کی گئی دونوں جانب سے فوجی سطح پر تاون مزید فروغ پر رضا مندی کا اظہار نیشنل گارڈ کے سربرا نے علاقائی امن و استحقام کے لیے پاکستانی کردار کی ستائش کی لیفٹنین جنرل شیخ محمد بن نیسیٰ بن سلمان الخلیفہ تئیس مارچ کی پریڈ میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ملاقات ہوئی جی ایچ کیو میں قبر آپ کو دیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس میں نیپ نے مزید شواہد حاصل کر لیے نیپ کو تہمینہ دورانی اور نسٹر شہباز کے اساساجات کی تفصیلات موصول ہو گئی ہیں نسٹر شہباز بارہ کمپنیز میں سے انہتر لاکھ چھپن ہزار پانچ سو شیئرز کی مالکن ہے اور ایس ای سی پی ریپورٹ کے مطابق نسٹر شہباز کے شیئرز کی مالیت ستاسی لاکھ پچاسی ہزار ہے تہمینہ دورانی کے اساساجات کی مالیت ستاون لاکھ پین سٹھ ہزار روپے ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس میں نیپ نے مزید شواہد اور ثبوت حاصل کر لیے ہیں اور اسی سلسلے میں مزید شواہد اکٹھے کر کے جو انویسٹیگیشن سے ان کو آکے بڑھایا جا رہا ہے سانہائی موجل ٹاؤن کی تحقیقات جی آئی ٹی کو خاچہ ساد رفیق سے تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی احتساب عدالت نے اجازت دے دی ہے آپ کو خبر دیتے چلیں سانہائی موجل ٹاؤن کی تحقیقات جاری ہیں اور جی آئی ٹی کو خاچہ ساد رفیق سے تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی ہے احتساب عدالت نے اجازت دے دی ہے اور اب خاچہ ساد رفیق کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اور اسی معاملے پر ان سے بھی تفتیش کا سلسلہ تفتیش کا دائرہ کار آگے بڑھایا جائے گا سانہائی موجل ٹاؤن کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے اور جی آئی ٹی کو خاچہ ساد رفیق سے تفتیش کیا بازہابتہ طور پر اجازت مل گئی ہے جی آئی ٹی نے احتساب عدالت سے اجازت طلب کی تھی احتساب عدالت کی جانب سے اب بازہابتہ طور پر اجازت دے دی گئی ہے جی آئی ٹی اب خاچہ ساد رفیق کو بھی شامل تفتیش کرے گی ان سے بھی تحقیقات کی جائیں گی دوسری جانب آپ کو بتائیں گے نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سماعت کے دوران بابر آوان اور نیب پروسیکیوٹر کے درمیان طلب کلامی ہو گئی بابر آوان بولے کہ نیب سیاست کیوں کر رہا ہے جج نے آئندہ سماعت پر خاجہ آصف نوید کمر اور گواہ محمد نئیم کو دوبارہ طلب کر لیا احتشام قیانی کی ریپورٹ اسی بارے میں ہے احتشام عدالت اسلامباد کے جج ارشد ملک نے نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سماعت کی راجہ پرویز اشرف سابق جوائنٹ سیکٹری ریاض محمود اور سابق سیکٹری شاہد رفیقی غیر حاضری پر عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا گواہ محمد نئیم نے ریکارڈ اکھٹا کرنے کے لیے محلت کی استعداہ کی بابر آوان نے دلائل دیئے کہ یہ سلاب کا کیس نہیں جو ریکارڈ مظفرگڑ سے لانا ہے نیب پروسیکیوٹر نے کیس کے گواہ خواجہ آصف یا نوید کمر کو بیان کلم بن کروانے کی صدا کی تو بابر آوان نے کہا کہ نیب سیاست کر رہی ہے جس کے بعد بابر آوان اور نیب پروسیکیوٹر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا بابر آوان بولے کہ خواجہ آصف نیب کے ملزم اور نوید کمر کہہ دی رہے بلال لیں ان کے پاس جو سانپ ہے وہ بھی نکال لیں نیب پروسیکیوٹر نے بابر آوان کے دلائل کو جلسہ سے خطاب قرار دیا تو بابر آوان کے منشی محمد شبیر نے نیب پروسیکیوٹر پر سخت جملے کسے جس پر جج ارشد ملک نے سرزنش کی عدالت نے آئندہ سمات 21 مارچ تک ملتوی کر دی اب آپ کو بتائیں گجنوالا کے نواحی علاقے نوشہرہ ورکہ کے نیجی کالج میں طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے پروسیکیوٹر کی خوب دلائی ہوئی طالبہ نے اہل خانہ کو بتایا تو پروفیسر کو گاڑی سے باہر نکال کر خوب پٹائی کی گئی اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہریوں نے طالبہ کے اہل خانہ سے پروفیسر کی پھر جان چھڑوائی یہ مناظر ہیں گجنوالا کے نواحی علاقے نوشہرہ ورکہ کے جہاں پر نیجی کالج میں طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے پروفیسر کی خوب دلائی ہوئی طالبہ نے اہل خانہ کو بتایا تو پروفیسر کو گاڑی سے باہر نکال کر خوب پٹائی کی گئی مذہر آپ کو بتائیں منڈی بہاودین میں مسافر بس الٹ گئی حادثے میں دو افراد جہاں بھک جبکہ ساتھ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ڈسٹرک اسپتار منتقل کر دیا کیا ہے انتہائی افسوسناک کی یہ حادثہ پیش آیا منڈی بہاودین میں مسافر بس الٹ گئی حادثے میں دو افراد جہاں بھک جبکہ ساتھ ابھی تک زخمی ہیں مذہر بڑا بات کے علاقے نملی میرا میں چیتے کا حملہ ہوا آٹھ سال کا بچہ جہاں بھک ہو گیا بچہ گھر کے قریب کھیر رہا تھا کہ چیتے نے حملہ کر دیا علاقے میں چیتے کے حملے سے کئی افراد جان کی بازی اب تک ہار چکے ہیں انتہائی افسوسناکی صورتحال ہے بچہ جان کی بازی ہار گیا انتظامیاں کی غفرت کی ونہ پر یہ تمام صورتحال ہے اور متعدد جانیں ابھی تک جا چکی ہیں آٹھ سالہ بچہ ہے جس پر وار کیا چیتے نے اور یہ بچہ جان کی بازی ہار کیا ہے تو کراچی بھی گوشتہ روز تارک روڈ پر رینجرز اور ڈاکوں کے مابین مبینہ مقابلے کے دو مقدمات فروض آباد تھانے میں درج کر لی گئے ہیں ملزمان سار سوا سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ رینجرز کے پہنچنے پر فائرنگ کر دی گئی ملزموں کی فائرنگ سے رینجرز اہلکار تارک زخمی ہوا مقابلے کے دوران ڈاکوں کی فائرنگ سے رب نواز نامی شہری جانبھک بھی ہوا ہے تو یہ تمام صورتحار کراچی بھی گوشتہ روز تارک روڈ پر رینجرز اور ڈاکوں کے مابین مبینہ مقابلے کے دو مقدمات درج کر لی گئے ہیں بشاور میں کل سے وقف وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے سڑکوں پر پانی بھی جمع ہو گیا ہے بارشی پانی جمع ہونے سے یونیورشی روڈ پر پندرہ دکانے شدید متاثر ہوئی ہیں مزید بتا رہے ہیں آفتہ مومند آفتہ بتائے گا جی سبائی در حکومت پیشاور میں رات سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جہاں پر سلکوں پر پانی نکلا چکی ہے اور اس وقت ہم دکھا بھی گئے تو پیشاور کا انویسٹی روڈ جہاں پر بیارشی ٹریک بھی بند جا رہا ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت سلکوں پر پانی نکلا چکی ہے ہم خود بھی اس وقت پانی میں موجود ہیں یہاں پر ٹریفک بھی جان ہے اس طرح دکھا دے رہا ہے یہاں پر اس وقت صرف ٹریفک کا حرکار نظر آتے ہیں ان کی جانے سے پوچھتی جا رہی ہے کہ ٹریفک کو کسی طریقہ سے نکال لے اور اس وقت جہاں ہم خود پانی میں موجود ہیں تو یہاں پر بہت بڑی نظار میں پانی نکلا آئی ہے ساتھ آتے ہاں پر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی شدید متاثر ہوتا جا رہا ہے اسے حوالے سے محکم الموسمیات کا اکنہ ہے کہ آئندہ چوبیس بھی انچر کے ادارہ مزید وقتیں وقت سے بارش کا اصل صلاح جاری رہنے کا امکان ہے جب بارش کا اصل صلاح یہاں پر مزید جاری آئے گا تو ساتھ ساتھ مزید پانی سب کل پر نکل آئے گی ساتھ ساتھ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ ٹریفک کے علاوہ کوئی بھی جمعہ طریقہ داروں کے لنکا ہے اس وقت پانی نکال میں نہیں پہون سکا ٹیچے بہت شکریہ آفتاب محمد آپ کا دوسری جانب آپ کو بتائیں گے منشیات سمگلر کرنے کی نت نئے طریقے اسلام آباد ائرپورٹ سے دوبائی جانے والے مسافر سے 966 ڈرام چرس ملی ہے محمد اجاز نے چر سمونگ پھلی میں انتہائی مہارت کے ساتھ چھپا رکھی تھی ملزم نے دوبائی جانا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منشیات سمگلنگ کرنے کے یہ نت نئے طریقے ہیں بات کریں گے اسی بارے میں بلال ورک سے بلال آگاہ کیجئے گا مگلر نے موپھلی کو بھی نہ چھوڑا اسلام آباد سے دوبائی جانے والے مسافر سے 966 ڈرام چرس درامت کر لی گئی ہے این ایف نے ائرپورٹ اسلام آباد ائرپورٹ پر کاروائی کی اور ملزم محمد اجاز نامی شخص کو گرفتار کر لیا ملزم اجاز نے بہت بہارت سے موپھلی کے اندر انتہائی مہارت سے چرس شپا رکھی تھی این ایف نے ملزم کو حراست میں لے کے این ایف تھانے منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ مزید تفتیخ جاری ہے این ایف کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق یہ بہت شکریہ بلال آپ کا خبر آپ کو دیں گے اٹھا خورٹ میں پولیس نے اسلحے سے بھری گاڑی پکڑ لی دو ملزمان حراست میں لے لیے گئے ملزمان قبائلی علاقہ درائے آدم خیل سے اسلحے سے بھری گاڑی لے کر پنجاب داخل ہوئے گاڑی کے خفیہ خانوں سے آٹھ لاشنکوف لانگ رینج رائفل نو پسٹال اور دس لوڈ میکسین اور مختلف بور کی چار سو چھالیس گولیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں یہ کاروائی عمل میں لائی گئی اٹھا خورٹ میں جہاں پر پولیس نے اسلحے سے بھری گاڑی پکڑ لی اور کاروائی کی دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جن سے مزید تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے ملزمان قبائلی علاقہ درائے آدم خیل سے اسلے سے بھری گاڑی لے کر پنجاب داخل ہوئے جس دوران یہ کاروائی کی گئی اور اس کاروائی کے نتیجے میں دو ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تر اب بدلے کا پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا خواب پورا ہو گیا تھرکول سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی تھر سے تین سو تیس میگا وارڈ بجلی پاور پلانٹ سے نیشنل گرٹ کو منتقل کر دی گئی ہے آزاد نوریوں کی اس ریپورٹ میں جانیے محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک اور خواب پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھر بدلے گا پاکستان حقیقی خواب کی تعبیر کی جانے پہلا قدم بھڑ گیا تھرکول ڈریم پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی تھرکول کے پاور پلانٹ ٹو سے تین سو تیس میگا وارڈ بجلی نیشنل گرٹ کو دے دی گئی تھرکول پاور پلانٹ سے مجبوری طور پر چھ سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا ہونی ہے تھرکول سے نیشنل گرٹ کو بجلی کی فراہمی کے موقع پر تھرکول آرہورٹی کے ملازمین نے جشن منایا اس تاریخی کامیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے اظہار مسرد کیا سندھ کے زلائے تھر پارکر میں انیس سو اکانوے میں ایک سو پچھتر ارب ٹن کوئلے کے زخائر دریافت ہوئے تھے جو دنیا بھر میں کوئلے کے ساتھ میں بڑے زخائر ہیں پیپلز پارٹی کی گزشتہ دور حکومت کے دوران دو ہزار نو میں اینگرو کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا جس کے بعد سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے تحت کام شروع کیا گیا دو ہزار چودہ میں پروجیکٹ کو سی پیک کا حصہ بنایا گیا اور چائنہ مشینری انجنئرنگ کمپنی بھی پروجیکٹ کا حصہ بن گئی پروجیکٹ میں اس وقت تھرکول کے کلزخائر کے صرف ایک فیصد حصے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کی جانب سے جون دو ہزار انیستہ چھے سو ساٹھ میگا وارڈ بچلی کی نیشنل گریڈ میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اب یہاں کو بتائیں وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ نیب کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اعتصاب کے علاق نہیں لیکن انتقام بھی نہیں ہونا چاہیے اور پوزیشن سندھ حکومت کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ان کو پچاس ایم پی ایس چاہیے اور پوز بارڈے کا ایک بی ایم پی اے نہیں جائے گا تو ایسا کہنا ہے وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ کا انہوں نے کہا کہ نیب کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اب یہاں کو بتائیں سبائی ودر خوراک پنجاب سمی اللہ اس وقت میڈیا سے گفت ہو کر رہے ہیں جبکہ میار پہ نہ اترنے والے دو ہزار پانچ سو سات سیمپلز کو فیل قرار دیا محکمہ خوراک نے جو فوڈ ہینڈلرز ہیں تقریباً بائیس ہزار آٹھ سو اکانوے لوگوں کے بلٹ ٹیسٹ کروائے جس میں سے بیس ہزار سات سو اٹھارہ لوگوں کے نمونے پاس ہوئے جبکہ دو ہزار ایک سو تیہتر لوگوں میں مفترف بیماریاں پائی گئیں اور ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ فیل ہوئے اسی طرح لیبلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا مثال کے طور پر کہ سپرائیڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں نیمو کی تصویر لگائے بغیر وہ اپنی سپرائیڈ بیجتی ہے لیکن پاکستان میں وہ نیمو کی تصویر لگاتی ہے پنجاب فور ارسارٹی نے یہ کہا کہ جناب یا تو اس میں آپ نیمو ثابت کریں یا پھر یہ نیمو کی تصویر ہٹائیں تو آج حلمدللہ آپ دیکھیں گے کہ جو سپرائیڈ یہ کرتارپور رہداری پر پاک بھارت تقنیقی میٹنگ ختم ہو گئے میٹنگ تین گھنٹے تک جاری رہی میٹنگ میں دونوں اطراف نے رہداری کے حوالے سے نشان دہی مکمل کر لی ہے پاک بھارت کرتارپور رہداری مذاکرات مذاکرات کا اگلا دور دو اپریل کو واہگا میں ہی ہوگا تو ایک اور دور مکمل ہوا پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے آپ کو بتائیں اہاں میٹنگ کرتارپور رہداری پر میٹنگ ختم ہو گئی ہے میٹنگ تین گھنٹے تک جاری رہی میٹنگ میں دونوں اطراف نے رہداری کے حوالے سے نشان دہی بھی مکمل کر لی ہے اور اگلی میٹنگ اب دو اپریل کو ہوگی پاک بھارت کرتارپور رہداری مذاکرات کا اگلا دور اپریل کو واہگا بارڈر میں ہی ہوگا کپتان کے وسیم اکرم کی ایک اور بال نو بال ہو گئی مزیریالہ پنجاب عثمان بردار پھر غلطی کر گئے راشد منحاس شہید کے والدہ کے انتقال کی جھوٹی خبر پر لواحکین کو سبر کی تلقین بھی کر دی جبکہ اہل خانہ نے خبر کی تردید کر دی مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھئے ہیدر پانے والے قوم کے ہیرو راشد منحاس کی والدہ کے انتقال کی خبر غلط نکلی راشد منحاس کے بھائی انجم منحاس نے والدہ کے انتقال کے متعلق خبر کی تردید کر دی 24 نیوز سے بات کرتے ہوئے انجم منحاس نے کہا والدہ کے گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ان کی والدہ کے انتقال کی خبر چل رہی ہے جبکہ اخبارات میں بھی یہ خبر چھپی ہے جو سراسر غلط ہے ان کا کہنا تھا کہ والدہ علیل ہونے کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں ڈاکٹر سے بتایا ہے کہ والدہ کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور ان کو ایک یا دو دن میں اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا گزشتہ روز سوشل میڈیا پر راجد میناس کی والدہ کے انتقال کی افعہ پھیلنے کے بعد وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے بھی تازیتی ٹوئیٹ کیا تھا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ ہمیں مات کی دھمکیاں نیپ کے نوٹس دیے گئے کل ادم تنظیموں کی الیکشن میں سپورٹ لینے والوں کو الگ کیا جانا چاہیے ایسے گروپوں سے حکومت کو دوری اختیار کرنی چاہیے مجھے ریاست مخالف قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ ہمیں مات کی دھمکیاں نیپ کے نوٹس دیے گئے کل ادم تنظیموں کی الیکشن میں سپورٹ لینے والوں کو الگ کیا جانا چاہیے ایسے گروپوں سے حکومت کو دوری اختیار کرنی چاہیے وزیر خزانہ صد امر نے کل ادم تنظیموں سے رابطوں پر وضاحت کر دی کہتے ہیں دیکھ رہے الیکشن مہم کے دوران مجھے کن تنظیموں نے سپورٹ کیا یہ وہ تنظیمیں ہیں جو خود دہشتگردی کا شکار رہی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں وزیر خزانہ صد امر نے کل ادم تنظیموں سے رابطوں پر وضاحت پیش کر دی یہ صحیح صحیح آگئے ہیں تو ملکو صحیح بسی ہے بھر یار میرے صرف الیکشن کیمپین کے اندر دیکھتی ہے اور انہوں نے سے ایک میسنج مجھے بھی دوبارہ ہے یہ وہ تنظیمیں ہیں جو شکار رہی ہیں یہ وہ فکے ہیں پاکستان کے جو شکار رہے ہیں دہشتگردی کا میری الیکشن کیمپین میں سر کھل گئی جز دن یہ انزام لگانا تو اگلے دن میرے پاس میسیج آئے وہاں سے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں مگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سیٹ ونڈ بھی دینے کو تیار ہیں آپ کے لئے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے درامت شدہ پرانی کارز کا کاروبار شدید متاثر پرانی گاڑیوں پر کاسٹم ڈیوٹی سے کاروبار تھپ ہو گیا ہے ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ فروری میں پرانی گاڑیوں کی درامتات میں چہتر فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے مزید بات کرتے ہیں حبیب خان سے بھی بتائے گا کیا صورتہار ہے اس وقت بلکل پرانی جو درامت شدہ گاڑیاں ہیں ان کا کاروبار بڑا شدید متاثر ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں خالد بن ولید روڈ پر جہاں پر درامت شدہ گاڑیوں کے جو شورومز ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور درامت شدہ کاروں کے جو شورومز کے مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو گاڑیوں کی سیل ہے اس میں روہ ماہ کے دوران صرف صرف روہ ماہ کے دوران جو فروری کا مہینہ گزرا ہے اس میں چوتر فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ادارہ شماریات کے مطابق بھی ان کا کہنا یہی ہے کہ فروری کے ماہ کے دوران جو ہے وہ چوتر فیصد گاڑیوں کی جو ان امپورٹ ہے اس میں کمی ریکارڈ کی گئی تو واضح آپ فرق جان سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہے چوتر فیصد تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے سرمایہ کار مارکٹ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظار آئے اور اس کی وجوات یہی بتائی جاری ہیں کہ وفاقی حکومت کے جانب سے جو ریگولیٹری ڈیوٹی اور امپورٹ ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ شرائط اور دوابی ناظرین قرارداد پاکستان سے چند دن قبر انیس مارچ انیس سو چالیس لاہور میں خاکسار تحریک پر انگ مارچ میں خون کی ہولی کھیلی گئی خاکسار سمجھتے ہیں قیام پاکستان میں ان کے بزرگوں کا بھی خون شامل ہے رضا کھرہ کی اس ریپورٹ میں جانئے خاکسار تحریک کے کارکن بیلچے اٹھائے پریڈ کرتے بادشاہی مسجد کے جانب گمزن تھے جن کا مقصد وہاں نماز کی آدائیگی تھا یہ انیس مارچ انیس سو چالیس کی بات ہے انہوں نے گولیاں چلا ہی ہیں ہمیں اٹیک کیا اس کے بعد بھی یہ چلتے رہے ہیں رکے نہیں ہیں دوسری جانب پولیس اسلے سے لیس تھی اور کسی طرح بھی تحریک خاکسار کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کے لیے تیار تھی ٹیبی کے علاقے میں تحصیل بازار اور ٹکسالی بازار کے سنگم پہ یہ قتل عام ہوا تھا اور اس قتل عام کے نتیجے میں درجنوں خاکسار شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے اور اس کے تین دن بعد ہی لاہور میں منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی پہلے تجھے قرارداد لاہور کہلاتی تھی لیکن بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی جانے لگی اور بہت سارے لوگ اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ خاکسار تحریک کا قتل عام اصل میں ایک قدم تھا پاکستان کے حصول کی جانب تلخیاں بڑھیں تو انگریز پولیس آفسر نے خاکسار تحریک کے سالار کے موپر تھپڑ مار دیا قدری خلیق الزمان صاحب کا لکھا ہوئے جو کرتا دھرتا تھے مسلم لیگ کے اور جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ قرارداد پاکستان کے مصنف بھی وہ تھے بہت سے خاکسار آپ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے برنے میں ان کے بزرگ خاکساروں کا خون شامل ہے جو اپنے وطن کے حصول کے لیے انیس مارچ کو اپنی جانے قربان کر گئے لاہور میں لیڈی ہیلڈ ورکر کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے اس پر بات کرتے ہیں شاروخ ندیم ہمارے ساتھ ہیں شاروخ بتائے گا مذاکرات ہوئے یا ناکام ہوگا ایک بار پھر جی بالکل لاہور فیصل شاکر شیرنگ راوز پر لیڈی ہیلڈ ورکر کا دھرنا ہے وہ دوسرے روز بھی جاری ہے تاحال کوئی بھی اپنیٹی کا نمائندہ ہے یا کوئی شخص ہے وہ مذاکرات کے لیے نہیں آیا بری ساروخ ان کے مذاکرات ہوئے تھے مگر وہ ناکام ہو گئے یہاں اگر بیٹھے گئے ان کے کچھ مطالبات ہیں مطالبات یہ ہے کہ جو لیڈی ہیلڈ ورکر کا کہنا ہے کہ ان کا جو پیسکیل ہے وہ اپلیٹ کیا جائے جبکہ جو کانٹرکٹ پر ملازمین ہیں ان کو مستقل کیا جائے جبکہ جو ان کی پینشنز ہیں وہ بھی ادا کیجئے اور جو لوگ دورانے دوٹی وفات پا رہے ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو نوکری پر رکھا جائے یا مطالبات ہیں جس کے عقبے ہویا بیٹھے ہوں کیونکہ یہی کہنا ہے لیڈی ایت ورکر کا کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں رانے جاتے وہ یہاں سے نہیں ہوئے گئے شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے